بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامر اقلاف راہ کے ساتھ میں افتقار قادمی اور تحریک انصاف کے رہنماز شیرف ظلم مربد نے عمران خان پر سنگین سوال اٹھا دیئے بم گرا دیا شیرف ظلم مربد نے ایک بار پھر تحریک انصاف کو ہلا کر رکھ دیا ہے کیا کہا انہوں نے اس کے علاوہ تحریک انصاف ترنول جلسے سے بھاگ گئی اور عمران خان نے حکومت سے مدد مانگ لی ہے مرات مانگی ہے کہ جیل میں انہیں سہولیات فراہم کی جائیں اور اس کے لئے انہوں نے صدر اور وزیراعظم کو بقاعدہ خط لکھ دیا ہے اس کے علاوہ عمران خان کی عبوری زمانتوں کی ترخواست پر لاہور کی انصلاحات دہشتگردی عدالت نے عام فیصلہ کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی عام خبر کراچی میں آج تحریک انصاف کے بڑے عام رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا اس میں کون کون شامل ہے وہ آپ کو بتائیں گے خیبر پختنہا کے وزیراعظم کی پولیس پر بتا گردی اور لوگوں کو گرفتار کر کے اغواب رہتاوان کی قیمتیں وصول کرنے کا الزام ہے پشاور ہائی کورڈ نے اپنے صوبے کے وزیراعظم کو عدالت میں طلب کر لیا ہے تو علی بن گھنڈاپور کو پشاور ہائی کورڈ پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہیلی کافٹر حاصل میں جامک ایرانی صدر کی جگہ پر ایران میں نئے صدر مسعود پزشکان آگئے ہیں انہوں نے میدان مار لیا ہے مسعود پزشکان کو ایک کروڑ ستر لاکھ اور ان کے بندے مقابل سعی جلیل کو ایک کروڑ تیس لاکھ ووڈ ملے ہیں یہ ون ٹو ور مقابلہ تھا اس سے پہلے چار امی دواروں نے مقابلے میں حصہ لیا تھا تو کوئی بھی ففٹی پرسنٹ ووڈ حاصل نہیں کر سکا تھا اب مسعود پزشکان جو کہ صلاح پسند صدر سمجھ جاتے ہیں ان کو ایران کے عوام نے صدر منتحب کر لیا اس قلعہ پنجاب میں آٹے کے بہران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے حکومت نے مہنگا آٹا فروخت کرنے پر تین فلور ملوں کے لیسنس محتل کر دی ہے باون فلور پوائنٹس کو شوکاز نوٹس جاری کیے گیا ہے جس کے بعد فلور مل ایسوسیشن نے گیارہ جولائی سے ملک بر میں آٹے کی سپلائی بند کرنے کا اعلان کیا ہے نان اور روٹی کی قیمت میں اضافے کی بھی اطلاعات ہے زیر اطلاعات پنجاب عظمہ بغادی کو میکمہ سکافت کا چارج بھی سوم دیا گیا ہے اور سونے کی فیت اللہ قیمت دو لاک چھالیس دار چار سو روپے ہو گئی ہے جبکہ پاکستان میں ایک اور نئی سیاسی جماعت لانچ کر دی گئی ہے جس کا نام عوام پاکستان پارٹی ہے اس میں کون کون شامل ہے وہ آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے ہم خبر ہے نواز شریف کا فوج کے حوالے سے بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے فوج کا ساتھ دینا بڑا ضروری ہے فوج اور سیکیورٹی داروں کی مکمل حمایت کی جاری چاہیے تو پاکستان مسلمی نون کے صدر نواز شریف کا بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان کے اندر عظم استحقام نامی آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں اور فوج کے بڑے آلہ سطح جلاس میں جو کہ دو دن جاری رہا اس میں بھی اس آپریشن کی بقیدہ بریفنگ اور منظوری دی گئی ہے فیڈل گورنمنٹ بھی اس کو اپروو کر چکی ہے اس پر اب حکومت جو ہے وہ سیاستدانوں کو اعتماد میں لینے کا ارادہ رکھتی ہے تو ان حالات میں نواز شریف کا فوج اور سیکیورٹی داروں کی پیچھے کھڑا ہو جانا ایک بہت بڑا بیان سمجھا جا رہا ہے اور نواز شریف مری میں جو ہے وہ سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات کی اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں جو عدم استحقام پیدا کرنے والے لوگ ہیں اور بریفن ملک جو پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں ان کو پاکستان میں جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کا پاکستان کے عوام کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں یہ لوگ کسی بھی محاذ پر پاکستان کی کمزوری یا ناکامی کو اپنی سیاسی کامیامی سمجھ دیں تو نواز شریف بڑے عرصے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے تو ان سب پر بات کریں گے کہ معاملات کیا چلنے اور تحریکن صاحب نے جلسہ کیوں منصور کیا لیکن سب سے پہلے بات کریں گے اچھی خبر سے کہ پاکستان میں پیٹرولیوم گیس کی تلاش اور پیداواری کمپنیوں نے پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کری کرنے کا اعلان کیا ہے وزیراعظم شباشیف کو آج بریفنگ میں ہی بتایا گیا کہ تین سال میں پیٹرولیوم اور گیس کی تلاش کے لیے پاکستان میں دو سو چالیس جگہ پر کھوزائی کی جائے گی وزیراعظم سے پیٹرولیوم اور گیس کے شعبے کی تلاش اور پیداواری کمپنیوں کے وفد نے ملاقات کی جس میں انہوں نے کمپنیوں کو آف شور زہائر ڈونڈنے کی دعوت کی تو یہ ایک امپورٹن خبر اس حوالے سے بھی ہے اس قلاب پاکستان طریقہ انصاف نے بانی پی ٹی آئی امران خان کو جیل میں سہولتوں کی فرامی کے لیے صدر اور وزیراعظم کو خط لکھا ہے یہ خط جوڈیشل ایکٹویزم پینل کے سرورا کی جانب سے لکھا گیا ہے ادر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے لکھے گے خط میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امران خان کو جیل میں قانون کے مطابق سہولیات فرام نہیں کی جاری تو انہیں وہ سہولیہ دی جائے انہیں لوگوں سے ملنے نہیں دیا جارہا ان کی ملاقاتوں کے لیے فسیلیٹیشن کی جائے تو امران خان جنہوں نے دو روز قبل صافیوں سے گفتگو میں بھوکڑتال پر جانے کا اندیہ دیا تھا اب وہ اپنے وکیل کے ذریعے حکومت سے بھی رابطے میں آگئے ہیں اور یہ خط صدر اور پرائیم سٹر کو لکھا گیا ہے اس کے علاوہ انسانہ دہشتگردی عدالت لاہور نے امران خان کی عبوری زمانت کے خوالے سے ایک بڑا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے یہ جناہ ہاؤس لاہور جو کور کمانڈر آہوس صاحب جسے جناہ ہاؤس کہتے ہیں اس کے علاوہ اسکری ٹاور اتحانہ شادوان جلاو گراو کے مقدمات ہیں جو لاہور کی انسانہ دہشتگردی عدالت میں زیر سمات ہیں اس میں جاج صاحب نے امران خان کی ایڈیالا جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگانے کا حکم دیا تھا اور آج بھی جاج صاحب نے یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ویڈیو لنک پر امران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں امران خان کے وکیل بیریسٹر سلمان نے کہا کہ میرے کلائنٹ کا یہ کہنا کہ وہ وہ کرتال پر جا رہے ہیں کیونکہ عدالتیں انہیں انصاف فراہم نہیں کر رہی ہیں انہوں نے کہا جب جرم ہوا تو امران خان دیر خراستے کیس کیسے بنائے گا جس پر جاج نے کہا کہ آپ کا پوائنٹ بڑا زبردست ہے تو ان کی عبوری زبانتوں پر جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے اب نو جولائی کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا لیکن ایک بڑا اہم شور تحریکن صاحب کا اسلامباد میں ہونے والا جلسہ تھا ترنول جلسہ جس کا این او سی حکومت نے منصور کیا لیکن تحریکن صاحب یہ اسرار کرتی رہی اور ان کے رہنماء یہ بیان دیتے رہے کہ ہر صورت جلسہ ہوگا وہ جلسہ تحریکن صاحب نے نہیں کیا اور تحریکن صاحب جلسے سے بھاگ گئی جلسہ منصور کرنے کا اعلان کر دیا اور پی ٹی آئی کے چیئرمین بیسٹر گوہر نے سینئر رہنماء عمر ایوب علی محمد خان اصدر کیسے روحفظم دیگر کمینا پریس کانٹرز کی تو انہوں نے کہا ہم یہ جلسہ منصور کر رہے ہیں اور اس کے لئے ہم نے عمران خان سے منظوری لے لی ہے تو عمران خان کے کہنے پہ تحریکن صاحب کے بقول انہوں نے یہ جلسہ منصور کر دیا ہے تحریکن صاحب نے این او سی منصور ہونے کے بعد بھی جلسہ کرنے کوشش کی اور سلامواز ہائی کورٹ سے رجوع کی جہاں عدالتیں عمومن چھٹی کے روز بھی کھلیا کرتی ہیں اور تحریکن صاحب کو فسیلیٹ کرتی ہیں لیکن یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ عدالت میں درخواست جمع کرائے گی کا موقف ہے وہ بھی سامنے آ گیا جو چیف کمیشنر اسلامباد کی جانب سے جاری کیا گیا محمد علی رنوہ کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق مقام افراد کی شکایت اور سیکیورٹی داروں کی رپورٹ پر جلسے کا نوٹیفکیشن مطل کیا گیا ہے پولیس کے مطابق تین جولائی کو بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود برامت کیا گیا تھا سنگ جانی اور ترنول کے علاقوں میں انٹیلیجنس بنیادوں پر آپریشن جو ہے وہ جاری ہے جس کی وجہ سے جلسے کی اجازت نہیں دی گئی اس کے علاوہ جب جلسے کا انو سی جاری کیا گیا تو اس کے بعد پھر یہ جو مقامی لوگ ہیں وہ درخواستیں لے کر آگئے ان کا یہ موقف تھا کہ محرم کے باعث جلسہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہے اور قریب بھی جو ہے وہ کچھ عبادت گاہیں ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے یہ جلسہ منسوب کرنا پڑا اور جلسے کی سیکیورٹی کے لیے بھی جو ہے وہ سیکیورٹی داروں کے جانب سے مادت کر لی گئے جس کے بعد یہ جلسہ منسوب کرنا پڑا تو تحریکن صاحب جس کا یہ دعویٰ تھا کہ جلسہ برسگیر کی تاریخ بدل دے گا اب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جلسہ حکومت نے بدنیتی کی بنیاد پر منسوب کیا ہے تو بدنیتی کی بنیاد پر یہ جلسے منسوب کرنے ہو تو پھر مانسیرہ میں بھی جلسے کرنے کی اجازت نہ دی جاتی تو مانسیرہ میں جو تحریکن صاحب کا جلسہ تھا وہ بھی اپ ٹو مارک نہیں تھا وہ تقریباً فلوف جلسہ تھا جس کے بعد اسلامباد کے جلسے سے بھاگنے کی پوری کوشش کی گئی اور جسس بابر ستار کی عدالت میں جمعہ کے روز بھی استضاہ کی گئی تھی کہ ہمیں بڑی تاخیر سے جلسہ کرنے کی اجازت ملی ہے تو ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے لوگ کیسے کٹے کریں گے آپ کے لئے کیا پروبلم ہے تو جسس بابر ستار کا موقع بھی یہ تھا کہ ہر بات کے لئے حکومت سے یا اجازت مل گئی جا کے جلسہ کریں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت بھی جلسے سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن موقع نہیں ملنا تھا تو اب چونکہ جلسے کے حوالے سے سنجیدہ نہیں تھے تو ان کو ایک موقع مل گیا تو انہوں نے کہا نازجو پائن بندے دیانے کوئی نہیں تو پھر جو بیزتی والا گھو گی اس کے لئے کراچی ملینی مول پر احتجاج کرنے والے تحریکن صاحب کے درجوں لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا جس میں پی ٹی آئی کے کراچی کے صدر راجہ ازر اور ان کے علاوہ کئی ایم پی ایس شامل ہیں ان سب کو پولیس نے اپنی خراست میں لے لیا گرفتار ہونے والوں میں سجاد سومرو چودری عویس واجد علی کراچی منوٹی ونگ کے صدر سلیمان اور ڈسٹرک ایسٹ کے جنرل سریکٹری ایڈوکٹ نظیر محسوس شامل ہے یہ تمام لوگ جو ہے یہ احتجاج کر رہے تھے جن کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور نے کراچی کے مقامی تھانے میں منتقل کر دیا اس کے لئے خیبر پاکتنہا کے وزیر اعلی علی علی من گنڈاپور کو ان کی اپنے صوبے کی عدالت نے لاپتہ افراد کی رہائی کے لیے بھاری رکومات کے کیس میں طلب کر لیا ہے چیف جیسے پشاورائی کورٹ پر مشتمل ستنگل بینچ نے لاپتہ افراد کے کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ وزیر اعلی خیبر پاکتنہا خود آ کر اس حوالے سے عدالت میں جواب دیں سماعت کے حکم نامے میں کہا گیا کہ گل برگ پشاور سے سوابی کے رہائشی کو اغواہ کیا گیا اور پولیس اس کی رہائی کے ایور ستن لاکھ روپے طلب کر رہی ہے تو خیبر پاکتنہا میں روز لاپتہ افراد کی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی جانب سے یہ شکایت کیلئے پولیس اور سی ٹی ڈی حکام لوگوں کو گرتار کرتے ہیں اور پھر ان کی رہائی کے عوض بھاری حکوم طلب کرتے ہیں اور ان کی یہ گرتاری کہیں بھی درج نہیں کی جاتی تو یہ ایک سنگین مسئلہ ہے تو جسس اشتیاق ابراہیم کے مطابق پولیس کے خلاف ان واقعات کی شکایات بڑھ رہی ہیں اور آئے روز ایسے الزام لگ رہے تو عدالت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وزیرالہ کو طلب کرے اور ان سے پوچھے کہ ان کے ہوتے ہوئے صوبے میں ایسے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں اور ان کا اس حوالے سے کیا کردار ہے تو ان کو بائیس جولائی کو طلب کر لیا گیا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ حیمر پخضروہ میں اس وقت اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں سرکاری ادارے لان آرڈر کے نام پہ یا کسی اور وجہ سے اٹھا لیتے ہیں لیکن اٹھانے کے بعد ان کو ان پر مقدمے درج نہیں کیا جاتے ایف آئی آرے نہیں درج کی جاتی اور اس کے وضع ان سے رقم حصول کی جا رہی ہے اور اس میں بعض حکومتی رکعان کے ملوث ہونے کے شبے بھی ظاہر کیا جا رہے ہیں کیونکہ یہ کام ایسے نہیں ہوتے بیکنگ کے بغیر جب تک کسی بڑی شخصیت کا یا بڑے افسر کا اس کے پیچھے ہاتھ نہ ہو تو عدالت کو یہ شبہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ انوال ہیں اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر پختنخواہ میں اور بھی معاملہ ہے انوال ہیں اور خود حکومت کے بعد لوگ جنہیں ٹی ٹی پی نے اٹھایا تھا ان کو حکومت نے بتا دے رہا کر رہا ہے تو بتا لیا بھی جا رہا ہے اور بتا دیا بھی جا رہا ہے تو یہ بتے والی حکومت کے سی ایم کو انہوں نے بائیس جولائی کو طلب کر لیا ہے اس کے علاوہ علی بن گھنڈاپور نے پرویت خندک کو یہ دمکی دی ہے کہ انہوں نے پشتونوں کی ناک کار دی ہے اگر انہوں نے جھوٹی گواہی دی تو پشاور میں نہ وہ پراتے کھا سکیں گے نہ وہ سیگرٹ پی سکیں گے تو علی بن گھنڈاپور کی دھمکی جو ہے وہ پرویت خندک کا ہکا پانی بند کرنے کے دھمکی ہے اب پرویت خندک صاحب کے بارے میں تو یہ سب وہ نہیں کیا جا سکتا ہے وہ پراتے کھاتے ہیں پراتے کھانے والوں کی سید ایسی نہیں ہوتی جیسی پرویت خندک صاحب کی ہوتی ہے اور سیگرٹ پینے سے کون کسی کو روک سکتا ہے اور پھر جو سیگرٹ کا معاملہ ہے یہ لگتا کہ یہ وہ والے سیگرٹ ہیں جھولے لال والے اس کی بندش کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ وہ جب بند ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر وہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے تو ان پر یہ اضام بھی پرانا ہے تو انہوں نے بتا دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیل میں ڈال دیں گے ان کو جہاں ان کو نہ کھانے کو ملے گا نہ ان کو پینے کو ملے گا تو یہ دھمکی اپنے صوبے کے سابق وزیرالہ کو دے رہے ہیں پارٹی میں تو نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پریویت خڑک تھے جنہوں نے کے پی کے میں جو چار پانچ سال حکومت کی اور اس کے بعد ہی کے پی کے دوبارہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئی اب ایک نئی سیاسی جماعت کی بات کرتے ہیں جو پاکستان میں لانچ کر دی گئی ہے پاکستان میں ایسے بہت سی سیاسی جماعتیں لانچ ہوتی ہیں لیکن وہ جماعتیں کو بہت زیادہ پاکستان کی سیاست میں فعل کردار ادار نہیں کر پاتی ہیں بہت ساری عام شخصیات جب وہ خود اہم اہم اہدے پر ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہی ہوتا ہے کہ شاید وہ اپنی پرسنل ایبیلیٹی کی وجہ سے اس اہدے پر ہے تو جب وہ اپنے اہدوں سے ہٹتے ہیں اپنے اوفیس سے ہٹتے ہیں تو ان کا خیال ہی ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کے کوئی بہت بڑے بادشاہ ہیں تو وہ کوئی کردار ادا کر سکتا کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوئے تو فاروق لگاری کی ایک مثال آپ کے سامنے ہی ہے کہ انہوں نے بھی انیس سو چھینوے میں ایک پارٹی بڑھائی تھی بڑے انٹرلیکشوال لوگ اس میں موجود تھے جس میں اس وقت کے سیکٹری اطلاعات یا وزیر اطلاعات تھے جوے جبار وہ بھی انہوں کے ساتھ تھے اور بڑے بڑے لوگ اور ایکس ملٹری اوفیشلز جو آئی ایس آئی کے ساتھ رہے جو ایم آئی کے ساتھ رہے آئی بی کے ساتھ رہے وہ بھی ان کی جواد میں شامل تھے تو بڑی ہیوی ویڈ پارٹی بنائی تھی اس کا نام ملٹ پارٹی رکھا گیا تھا اور بعد میں یہ مشرف دور میں کافلک کے اندر جو ہے وہ امرج ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ بھی کئی پارٹیاں جو ہے وہ مارز وجود میں آتی رہی ہیں لوگ بناتے رہے ہیں بٹو صاحب سے علیدہ ہونے کے بعد بھی پیپر پارٹی کے اندر سے ایک پارٹی نکل آئی اور جوادوں کے اندر سے بھی مختلف پارٹیاں نکلتی رہیں لیکن آہ وہ پارٹی جو کہ ایک جد و جہد کے نتیجے میں مارز وجود میں آتی ہے اس کا مقابلہ یقینی طور پر ان پارٹیوں سے نہیں ہو سکتا جو ڈرائنگ روز میں بیٹھ کے بنائی جاتی ہے تو یہ بھی ایک ایسی پارٹی لانچ کی گئی ہے جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ڈرائنگ روز پارٹی ہے کیونکہ اس میں شامل تمام لوگ جو ہیں آہ وہ بڑے نمائی لوگ ہیں آہ دردے دل لگتے ہوں گے پاکستانی یا پاکستان کے برو میں اچھی سوچ لگتے ہیں لیکن آہ ان کا پریکٹیکل سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ان کا خیال یہ کہ ان کے خیالات سے عوام متفق ہو جائے گی اور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے گی تو ایسا نہیں ہوتا سیاسی پارٹی جو ہمیشہ گراس روٹ سے اٹھائی جاتی ہے اور اس کے لیے گراس روٹ پر ورکنگ کی جاتی ہے یا پھر آپ کے لیے ایک سیلیوٹی ہونا ضروری ہے کہ لوگ آپ کو آل لیڈی فالو کرتے ہوں تو عمران خان صاحب میں اور باقی لوگوں میں فرق یہ ہے عمران خان اگر انہوں ناظمی ہوتے تو شاید وہ کبھی بھی پارٹی بنانے میں کعابیہ نہ ہو سکتے لیکن وہ ایک سیلیوٹی تھے جو تمہیں پارٹی بنائی اس کے موجود انہیں بیس بائیس سال لگ گئے جب ان پر کسی کو اعتبار آیا اور آتے آتے آیا اور اس کے بعد جب آیا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا اعتبار آیا عوام کا پھر بھی نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ نے پھر ان کو اس طرح اس کی نوک پلک سواری کے وہ اب وہ عوامی پارٹی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ جو پارٹی لانچ ہوئی ہے یہ شاید اکانہ باسی نے آہ لانچ کی ہے یہ اس کے کنوینر ہے اور مفتہ اسمائل اس کے ظاہر ہے سیکرٹی جنرل تو یہ آہ دونوں کریڈیبل لوگ ہیں آہ شاید اکانہ باسی تو بہت ہی کریڈیبل آدمی ہے ان کی سو سے ان کے ہارڈ ورکنگ سے کسی کو انکار نہیں ہے اور وہ ایک اماندار اور اچھے آدمی ہے اور ڈاؤن ٹو ارث آدمی ہے تو ان کے خیالات اور ان کی جو اپنی کپیسٹی ہے اس سے کسی کو انکار نہیں لیکن جو سیاسی جماعت ہے اس کا میکنزم کچھ اور تھا بار ان نے پارٹی لانچ کی ہے اور ان کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں ان میں سردار مہتاب ڈاکٹر زفر آہ زہیم قادری شیخ صلاح الدین وغیرہ یہ کوئی بہت زیادہ پرومنٹ لوگ ٹو میمبر پارٹی ہے آہ شایدہ کان مشتہ اسماعیل اور آہ اگر آپ زیادہ نام لیں گے تو مہتاب عباسی آہ جو کہ مسلمی نون کے آہ کے پی کے میں گورنر رہے ہیں آہ تو یہ دو تین لوگ ہے اب اس میں جو تیسرے نمائی لوگ تھے جو یہ پارٹی بنانے میں آہ جنہوں نے اپنی الگ سوچ کا اظہار کیا مصطفیٰ نواز کھو کرتے جن کو پیپل پارٹی نے پارٹی پر تنکیب کرنے کے الزام میں سائیڈ لینڈ کر دیا تھا وہ اس میں شامل نہیں ہے تو وہ اس کا حصہ نہیں بنے یہ بالکل اسی طرح بنی ہے جس طرح حصہ کام پاکستان پارٹی پچھلے دنوں علیم خان اور آہ جانگیر ترین نے بنائی تھی اور پھر کچھ لوگوں کی شمولیت کا انہوں نے دعویٰ بھی کیا لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ آہ پارٹی کے ساتھ تھے بھی نہیں بھی تھے ڈرتے بھی رہے آتے بھی رہے جاتے بھی رہے جن میں فواد چودری شامل تھے جو پیچھے بیک سیٹ اور بیٹھ کے مو چھپاتے رہے تو انہوں نے پارٹی لانچ کرتے آہ یعنی لانچ کرانے میں تو بڑا کردار ادا کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیکن جب پارٹی لانچ ہو گئی تو پھر وہ بھاگ گئے اس کے علاوہ شیرد مربت کے حوالے سے ایک بڑی کانٹروورسی سامنے آئی ہے اور انہوں نے تقریبا پی ٹی آئی کے اوپر بم دے مارا ہے اور معاملہ یہ کہ عمران خان صاحب اپنی رہائی کے لیے یا عدلیہ کی توقیر کے لیے یا کسی اور ایشو پر جیل میں بیٹھ کر کوئی تحریک چلانے کی کال کیوں نہیں دیتے تو شیرد مربت نے عمران خان صاحب پر الزام لگایا ہے کہ عمران خان صاحب خود نہیں چاہتے کہ کوئی تحریک چلے عمران خان صاحب کے فیصلوں سے پارٹی کو بڑا نقصان پہنچا ہے خان نے میرے ساتھ زیادتی کی میری بے توقیری کی بتائیں دکھی ہوئے میں اتنا دکھی ہوا اور تقریب ہوئی خان کے ان فیصلوں سے میرا کوئی قصور نہیں تھا اور یہ جن لوگوں کی امام پہ کیا ان کے ساتھ بھی میرا کوئی ٹسل نہیں تھا خام خامے مطلب ہے سیاست میں یہ جیلیسی بہت زیادہ ہے اور جیلیسی کی وجہ سے اور خان جو ہے وہ ان کے یہ جو فیصلے تھے وہ سے پارٹی کو نقصان ہوا یہ فیصلہ خان ہی نے کرنا تھا اور خان نے تاخیر کی ہے کہ لوگ نہ نکلیں اگر خان فیصلہ کر لیتا کہ نکالو اور عید الفیدر کے بعد نکالو تو سب کو بتا ہوتا کہ خان چاہتا ہے نکلو اور فرائز دے دیئے لوگوں کو تو جنہوں نے نکلنا تھا وہ نکل جاتے جو خان کے حکم کی تعمیل نہ کرتے وہ بھی سامنے آ جاتے تو لہذا خان نے آج اس تک افیشلی کوئی ایسا فیصلہ کھنویں نہیں کیا نئے ناؤنس کیا ہے کہ منڈیٹ کی ریکوبری کے لیے یا عدلیہ کی آزادی کے لیے یا ان کی آزادی کے لیے لوگ نکلیں یہ خان کو فیصلہ کرنا چاہیے یہ اطلاع تھی کہ عمران خان اور شیر افضل مروت کی جو آخری ملاقات ہوئی ہے اس میں کچھ آہ تلقی بھی ہوئی تھی اور اس کے بعد عمران خان نے شیر افضل مروت کے ساتھ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا فروی دوزہ چوبیس کا وہ الیکشن جس میں تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھتے کہ انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی وہ اس وقت تک نہیں کامیابی مل سکتی تھی جب تک شیر افضل مروت آہ اس کمپین کو لیڈ نہیں کرتا تو خیبر پختونہا کے علاوہ بھی اس نے پورے ملک میں جس طرح ان حالات میں نکل کر پارٹی کو لیڈ کیا آہ بے شک ان پہ الزام ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں یا انہوں نے بنا لی ہوں گے یا وہ ان کے ساتھ رابطی میں ہوں گے لیکن انہوں نے پارٹی کو آہ فائدہ ہی پہنچایا نقصان تو کوئی نہیں پہنچا ہے تو نقصان تو اس وقت ہوتا جب وہ کوئی فارول بلوک بنا لیتے یا کوئی پچیس لوگ لے کر الگ ہو جاتے یا وہ پارٹی کے سربراہ ہونے کا اعلان کرتے تو یہ تحریک ان صاحب کے لوگوں کی جو آہ سیاسی آہ نابالکپن ہے آہ اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں سب کچھ مرانہان ہے یہ وہ جماعت ہے جو شخصیت پرستی کے انتہائی خلاف تھی اور اس وقت سب سے اعداد شخصیت پرستی میں اگر کوئی سیاسی جماعت مبتلا ہے تو وہ تحریک انصاف ہے مسلمی قنون کے اندر بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں اور ایک چولا گروہ بھی بن گیا ہے آہ پیبل پارٹی میں بھی اختلافات ہوتے ہیں اور پیبل پارٹی کا دل بھی بڑا ہے آہ بلاول بھٹو صاحب نے آج اطراف کیا بلوچستان میں پیس کانفرنس کرتے ہوئے کہ بجٹ میں آہ ہم نے کوئی زیادہ یعنی ایکٹیوٹی نہیں دکھائی تو ہم اپنی سستی اور لاپروائی کا اطراف کرتے ہیں کہ ہمیں بجٹ سے پہلے ہی ایفرٹ کر لینی چاہیے تاکہ بجٹ ہمارے مشورے سے بنتا تو یہ بڑی جماعتوں کا ایک یعنی کنڈکٹ ہوتا ہے تو شیر فضل مروت کا دعویٰ اس حوالے سے درست بھی لگتا ہے کہ عمران خان کو یہ ڈائریک کہیں ان کے خلاف کوئی حتمی قدم نہ اٹھا لیا جائے اور واقعہ ان کو نشان عبرت نہ بنا دیا جائے تو ابھی تو جیل میں ان کی موجے لگی گئی ہے اور کل کوئی کہہ رہا تھا کہ خان صاحب جناب وہ پچپن لاکی روٹی کھا گیا ہے اب انہیں بگڑتال کا خیال آئے عمران خان کے حوالے سے جو شیر فضل مروت کے انکشافات ہیں یہ الزامات ہیں اس پر پی ٹی اے والے بڑے تپے ہوئے ہیں علی محمد خان اور دیگر لوگوں نے بھی اس کے اوپر ریاکشن دیا اور کہا کہ آہ شیر فضل مروت کی ہم نے ساری باتیں برداش کی مگر یہ برداش نہیں کہ دیں گے کہ عمران خان پر الزام لگایا جو ہماری وجہ سے جیل میں ہے تو میں یہ بات جو تسلیم کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کی قیادت یا تحریک انصاف کے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ان کی ویسے جیل میں ہے تو وہ بھی صحیح ہے اب یہاں پہ دو قسم کی سوچ پائی جاتی ہے کہ کیا تحریک چلانے کال عمران خان کا دینا ضروری ہے جو باہر لوگ بیٹھے ہیں آہ ان کو کال دینی چاہیے تو یہ بھی جگڑا چل رہا ہے اب مجھے لگتا ہے شیر فضل مروت کا یہ والا معاملہ جو ہے آہ یہ ان کو زیادہ بھاری پڑے گا جو اس سے پہلے وہ بیانہ دے چکے ہیں ان کی نسبت آہ لیکن آہ محمود اچکزائی بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ آہ عمران خان صاحب کو جیل میں بیٹھ کر تحریک چلانے کی کال دینے کی ضرور نہیں ہے یہ فیصلہ قیادت کو کرنا چاہیے مگر جو عمران خان کے آس پاس لوگ ہیں جو ان سے پوچھ کر یہ کام کرتے ہیں آہ وہ یہ کہتے ہیں جناب عمران خان نہیں چاہتے تو ہم کیا کریں اور ہم تو عمران کی کال کے منتظر ہے اور ارلی وین گنڈا پور جو کہ وزریالہ کے پی کے ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ایک بار عمران خان نے کال دی تو پھر ہم سرپر کفر باندھ کے نکلیں گے پھر ماریں گے ماریں گے اور مجھے لگتا ہے پھر یہ والی سوچ بھی آہ جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے اور عمران خان کو یہ ڈیریک کہیں آہ نو مئی کا جس طرح بیک فائر ہوا ہے ایک اور اٹرمٹ کی تو پھر ان کی جو کہانی ہے آہ وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی کیونکہ پھر کوئی آہ کہتے ہیں نا مافی دمافی گنجاش نشتے تھا چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی کے مطابق محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا اور اب تو یک محرم آٹھ جولائی پیر کو ہوگی جبکہ یومِ اشور سترہ جولائی بدھ کو ہوگا تو اب تک کے لیے تنی آپ سے ملکات ہوتی اگلے بھی لوگ اپنا گردرناکلوں بہت کیا لگی